اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد حسد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں اون لائن ارننگ سے مطالق اور دوسرا ہم بات کریں گے افیلیٹ مارکٹنگ سے مطالق دوستو افیلیٹ مارکٹنگ کیا ہے یا آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ سارا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ڈیفائن کروں گا اور اون لائن ارننگ افیلیٹ مارکٹنگ کی طرح اس طرح کر سکتے ہیں یہ بات بھی ہم اس ویڈیو کے اندر کرنے والے ہیں تو فرینڈز جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگے تو پلیس کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ سبھی کمنٹس کو ہارٹ بھی دے سکوں اور لائک بھی دے سکوں تو پلیس کمنٹ کیجئے گا کیونکہ اس سے مجھے ہوسلا فضائی ہو جاتی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو پکیدہ سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ افیلیٹ مارکٹنگ اور آن لائن ارننگ یہ کس طرح سے ہوتی ہیں افیلیٹ مارکٹنگ کیا ہے یہ ساری چیزوں کو اس ویڈیو کے اندرے ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو پکیدہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کے مبائل فون کے پر مل سکے جیہاں تو دوستو افیلیٹ مارکٹنگ سے مراد یہاں پر سب سے پہلے تو ہم افیلیٹ مارکٹنگ کے لفظ کو سمجھیں گے کہ افیلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتا ہے تو فرنڈز افیلیٹ مارکٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کسی اورگنیزیشن کے ساتھ جہاں وہ اٹیچ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اس کمپنی کے کسی ایک پروڈکٹ کو آپ مارکٹ کے اندر سیل کروا دیں اور اس میں سے آپ اپنی کمیشن کو رکھ لیں تو اسے آپ افیلیٹ مارکٹنگ کہہ سکتے ہیں دوستو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زیرو روپیز کی انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کی مارکٹنگ کرنی ہے یعنی کوئی لسیڈی بنانے والی کمپنی ہے کوئی موبائل بنانے والی کمپنی ہے کوئی گیجٹ بنانے والی کمپنی ہے آپ نے جسٹ ان کی مارکٹنگ جہاں وہ کرنی ہے اور فرنڈز مارکٹنگ جہاں وہ آپ کس طرح سے کریں گے مارکٹنگ بھی آپ نے آن لائن کرنی ہے یعنی آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر الگ الگ جگہوں پر ویٹس ایپ پر فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹرگرام پر جو بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں ان سبی کے اوپر آپ اس پرودکٹ کی جہاں وہ مارکٹنگ کرنے والے ہیں تو فرنڈز اسے کہتے ہیں افیلیٹ مارکٹنگ اور دوستو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ افیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں تو آپ اگر کسی پرودکٹ کو سیل کرواتے ہیں تو اس میں سے کچھ پرسنٹ جہاں وہ آپ کے کھاتے میں کمپنی جہاں وہ ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد وہ پیسے آپ اپنے بینک اکاؤنٹس وغیرہ میں یا پی پال میں یا کسی طرح کے کسی دوسرے میتھڈ کے ثرو آپ ان کو وڈڈرہ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا افیلیٹ مارکٹنگ کا اوورویو اور اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ افیلیٹ مارکٹنگ کے ذریعے آپ کس طرح سے پیسے کمائیں گے کیا کیا کرنا پڑے گا تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کے اندر یا اپنے کمپیوٹر کے پر گوگل ڈاٹ کام کھولیں اور وہاں پر آپ ویب سائٹ چیک کریں جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ایمازون ون اف تی بیسٹ ویب سائٹ فور افیلیٹ مارکٹنگ ایمازون آپ سرچ کریں اس کے علاوہ آپ سرچ کریں الیبابا ڈاٹ کام الی ایکسپریس سرچ کریں آپ اور یہ دو تین چار ویب سائٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ورلڈ ورڈ چلتے ہیں اور اپنے جو ان کے کسٹمرز ہیں کلائٹس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ان کے پھیلے ہوئے ہیں دوستو یہ جو تین چار پلیٹ فارمز ہیں ان سبھی پر آپ اپنا ایک اکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے اور اکاؤنٹ آپ کو کوئی بھی نورمل اکاؤنٹ نہیں بنانا یہاں پر آپ نے اپنا افیلیٹ اکاؤنٹ جہاں وہ بنانا ہے تو دوستو اس اکاؤنٹ کو بنانے کے کچھ تھوڑا سا طریقہ جہاں وہ چینج ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ گوگل کریں اگر آپ کو یوٹیوب سے کافی زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی پر اگر آپ کو ان ویڈیوز کی سمجھ نہیں آتی اور اگر آپ کو صرف میری ہی سمجھ آتی ہے اگر آپ مجھ سے پیار جہاں وہ کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے ایک کمنٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک بقاعدہ اس پر اکاؤنٹ بھی بنا کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے افیلیٹ مارکٹنگ کا اکاؤنٹ جہاں وہ بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کریئٹ افیلیٹ اکاؤنٹ آن ایمازون یا افیلیٹ اکاؤنٹ آن علی بابا ایکسپریس یا علی ڈاٹ کوم اس طرح کی دوستو آپ سرچ جہاں وہ کریں گے تو آپ کو یہاں پر ہزاروں ویڈیوز ہزاروں آرٹیکلز جہاں وہ مل جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو ایک اکاؤنٹ جہاں وہ بنانا پڑے گا اور اس اکاؤنٹ کو بنانے کے بعد آپ اس ویب سائٹ کے پر چلے جائیں گے تو فرنڈز یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا ایمازون کا اور آپ ایمازون کو اوپن کریں گے تو وہاں پر آپ کو پروڈیکٹس جہاں وہ نظر آ جائیں گے یعنی یہاں پر کچھ کمپنیز اپنی ایل سیڈیز سیل کر رہی ہیں کچھ موبائل سیل کر رہی ہیں کچھ گیجٹس سیل کر رہی ہیں تو دوستو ان میں سے آپ کو جو بھی چیزیں اچھی لگتی ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس چیز کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں یعنی یہاں پر کام کرنے کا بیسیک مقصد یہ ہے کہ آپ ٹرینڈ کے ساتھ چلیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک نیا موبائل آیا ایک نئی ایل سیڈیز آئی ایک نیا کوئی لیپٹو پی سی آیا تو لوگ اس کو ضرور خریدیں گے تو دوستو آپ اس لیپٹو پر پی سی کا جو لنک ہے اس کو آپ کوپی کریں گے اور کوپی کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پریٹ فارمز کے اوپر اپنے سوشل اکاؤنٹس کے اوپر یا جو بھی آپ نے گروپس وغیرہ جوائن کیوں ہیں ان سبی کے اوپر آپ اس لنک کو شیئر کر دیں گے تو فرنڈز اس لنک سے جب کوئی بندہ کلک کر کے اس سپیسیفک چیز کو اگر خرید لیتا ہے تو اس کی آپ کو کمیشن جا ہے وہ مل جائے گی تو دوستو اس کی کمیشن بھی کافی اچھی خاصی آپ کو ملتی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی کمپنی آئل سوڈی بنا رہی ہے تو اس کی آئل سوڈی کو تیس چالیس پچاس ہزار روی کی تو ہونے ہی والی ہے تو فرنڈز جو تیس چالیس یا پچاس ہزار کی آپ کوئی سیل کریں گے تو ان میں سے آپ کو ٹین پرسنٹ جا ہے وہ کمیشن اس کمپنی کی طرف سے مل جائے گی یعنی آپ نے کیا کیا کہ جسٹ آپ نے اپنا لنک کوپی کیا یعنی اپنا ایک ریفرل لنک اپنے ایک ریفرل لنک بھی اسی آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ نے اپنا ایک ریفرل لنک کوپی کیا اور اس ریفرل لنک کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو جب آپ کے دوستوں کے پاس وہ لنک جائے گا اس پر وہ کلک کریں گے اور اگر ان میں سے کوئی بندہ خرید لیتا ہے تو اس میں سے دس پرسنٹ جو کمیشن ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ڈال دی جائے گی تو دوستو وہ پیسے جو ہوں گے وہ آپ کے اسی اکاؤنٹ کے اندر رہیں گے یعنی اگر آپ نے ایمازون پر بنایا ہے تو آپ کے ایمازون کے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے آ جائیں گے تو اس کے بعد فرنڈز آپ ان پیسوں کو ایزیلی اپنے کسی بھی لوکل بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا آپ وہاں سے پی او نیر اور پی او نیر سے جیس کش پیرا کے اندر بھی لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک سیمپل طریقہ اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے افیلیٹ مارکننگ کریں گے افیلیٹ مارکننگ کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کے تھروں آن لین ارننگ بھی کرنے والے ہیں تو آئی ہاپ سو کہ آپ کو ویڈیو جہاں وہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کچھ جہاں وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور انشاءاللہ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو ضرور بناؤں گا تو آپ سے ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تک تک دیجئے اجازت دعوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم